بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جزید کی عبرتناک موت حضرت سیدنا حسن بسری رضی اللہ عنہ سے مرسلن مروی ہے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے جزید پلید کا دل چونکہ دنیا ناپادار کی محبت سے سرشار تھا اس لیے وہ شہرت و اقددار کی حوث میں گرفتار ہو گیا اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام آلی مقام اور آپ کے رفقہ علیہ السلام کے خون نہق سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائدار ثابت ہوا بدنصیب جزید صرف تین برس چھ ماہ تخت حکومت پر شیطنت یعنی شرارت و خباست کر کے ملک شام کے شہر حمص کے علاقے قوارین میں انتالیس سال کی عمر میں مر گیا جزید پلید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومی النسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی ایک دن رنگ رنیاں منانے کے بہانے اس نے جزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا وہاں کی تھنڈی ہواوں نے جزید کو بدمست کر دیا اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بے غیرت و نابکار اپنے نبی کے نواسے کا غددار ہو سکتا ہے وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے نجر آبدار کے بے در پہ وار کر کے چیر پھاڑ کر اس نے وہیں پھینک دیا چند روز تک اس کی لاش چیل کونوں کی دعوت میں رہی بلاخر ڈونڈتے ہوئے اس کے عبالی موالی وہاں پہنچے اور گڑا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں داب آئے وہ تخت بیکس قبر میں وہ تاج کہاں ہے اے خاک بتا زور جزید آج کہاں ہے